تینکیو کنزا مجھے اس کا دیوانہ انہیں کا کوئی شاک بھی مجھ پر الزام لگائے میں تب تم سے نہیں لڑی تو آپ کیوں لڑوں کی نہیں نمان یہ سزا مجھے کسی کا دل دکھانے سے نہیں ایک کام گرامی میں اب افنان کو اس بات کا یقین نہیں کہ فہد اسے تنگ کرنا چھوڑ دے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فہد کسی صورت بھی رمشا کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جبکہ ادھر علیزے اب افنان سے ہر روز علجے گی اس کی علجن کی وجہ سے افنان رمشا کے اور بھی قریب ہو جائے گا اور رمشا سے شادی بھی کر لے گا کیونکہ قاسم صاحب اب یہی چاہیں گے کہ رمشا سے افنان نکاح کر لے کیونکہ افنان کی وجہ سے ہی رمشا کا یہ حال ہے اب افنان رمشا سے نکاح کر لے گا جس کے بعد علیزے اس کے آفس تک جائے گی اس کا گریبان پکڑے گی کہ اگر تم واقعی رمشا سے محبت کرتے تھے تو میرے زندگی برباد کیوں کی جبکہ افنان اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا لیکن علیزے اس کی کوئی بات نہیں سنیں گی ادھر احمد بھی یہی چاہتا تھا کہ علیزے افنان سے ڈیووس لے لے کیونکہ وہ تو پہلے ہی علیزے کا رشتہ لے کر آ چکا تھا اب وہ علیزے کو پھر سے پرپوز کرے گا آپ لوگوں کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے اور کون کون چاہتا ہے کہ علیزے کہ ڈیووس ہو جانے چاہیے اور رمشا اور افنان ایک ساتھ رہیں کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رہی سے ملازمی اگاہ کیجئے کا مزید ڈراما ریویوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں مجھد برائیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہمارے چینل پر چلنے والی ہر اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی اور وقت ملتا رہی